بسم اللہ الرحمن الرحیم لالچ سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا عبداللہ ابن عامر عراق کا گورنر مقرر ہوا تو اس کے دو دوستوں نے سوچا کہ عراق جا کر اسے مبارک بات دینا چاہیے شاید وہ مالی طور پر ہماری کچھ مدد کر دے ان میں سے ایک انساری تھا اور دوسرا سقفی کچھ دیر تک تو دونوں نے ایک ساتھ سفر کیا پھر انساری نے سقفی دوست سے کہا میں عراق جانا نہیں چاہتا تو ساتھی نے ارادہ بدلنے کی وجہ پوچھی اس نے کہا جو خدا عبداللہ ابن عامر کو عراق کی گورنری دے سکتا ہے کیا وہ مجھے روزی نہیں دے سکتا یہ کہہ کر وہ تو اپنے گھر چلا گیا اور سقفی نے اپنا سفر جاری رکھا اور عراق پہنچ کر عبداللہ ابن عامر سے ملاقات کی اور اسے انساری کے واپس جانے اور اپنے آنے کا حال بھی سنایا تو عبداللہ ابن عامر نے سقفی کے لیے چار ہزار دینار اور انساری کے لیے آٹھ ہزار دینار دینے کا حکم دیا یہ صورتحال دیکھ کر سقفی نے یہ شہر پڑھا خدا کی قسم لالچی کی لالچ فائدہ مند نہیں کہ وہ اس سے مستغنی کر دے اور قناعت کرنے والے کا زہد اس کے لیے نقصان دے نہیں ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ جانتے ہو کہ میں احمق کو روزی کیوں دیتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں نہیں جانتا اللہ تعالی نے فرمایا میں اس لیے احمق کو رزق دیتا ہوں کہ اقل مندوں کو معلوم ہو جائے کہ رزق کے حصول کا تعلق اقل و دانش سے نہیں ہے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ